اسلام علیکم ویور آج کی ویڈیو میں آپ کو خوش شام دن سیری کے اہم مسائل اگر کوئی شخص رات ہی کو اس اندیشے سے روزے کی نیت کر کے سو جائے کہ سیری کے وقت اس کی آنکھ نہیں کھلے گی تو اس کا روزہ ہو جائے گا صبح صادق کے بعد ہوتے ہی اس لیے آزان کے وقت کھانے پینے والوں کا روزہ نہیں ہوگا عموماً مسجدوں میں اوقات کے نقشے لگے ہوتے ہیں ابتدائی فجر کا وقت دیکھ کر اس سے چار پانچ منٹ پہلے سیری کھانا بند کر دیا جائے سیری ختم ہونے کا وقت متین ہے سائرن اور آزان اس کے لیے ایک علامت ہے ہر فرد گھڑی میں وقت دیکھ لے اگر سائرن وقت پر بجا ہے تو وقت ختم ہو گیا اب کچھ کھائی نہیں سکتی البتہ اگر کسی علاقے میں سائرن وقت کے ختم ہونے سے پانچ منٹ پہلے بجا جاتا ہو اور سب کو معلوم بھی ہو تو اس کا وقت ایک منٹ اگر پانی پی لیا تو روزہ میں فرق نہیں پڑے گا تاہم احتیاط کا تقاضی یہ ہے کہ سائرن بجنے سے پہلے ہی پانی پی لیا جائے اصول یہ ہے کہ روزہ رکھنے کے لیے اور افطار کرنے میں اس جگہ کا اعتبار ہے جہاں آدمی روزہ رکھتے ہیں اور افطار کرتے وقت موجود ہوں پس جو شخص عرب ممالک سے روزہ رکھ کر کراچی آئے تو اس کو کراچی کے وقت کے مطابق افطار کرنا ہوگا اور جو شخص پاکستان سے روزہ رکھ کر مثلا سعودی عرب گیا ہو اس کو وہاں کے گروب کے بعد اور روزہ افطار کرنا ہوگا اس لیے کہ کراچی کا گروب کا اعتبار نہیں اگر کسی علاقے میں آزان کی آواز نہ آتی ہو اور وہ ریڈیو کی آزان پر سیری بند کرتے ہوں اور افطار کرتے ہوں تو درست ہے برشرتیہ کے ریڈیو پر صحیح وقت پر اطلاع اور ازان دی جاتی ہو البتہ احتیاط کا تقاضہ یہ ہے کہ نقشہ اوقات بھی دیکھ لیا جائے اور گھڑی بھی درست وقت پر رکھی جائے عام طور پر لوگ روزہ کی نیت ان الفاظ سے کرتے ہیں کہ وَبِسَوْمَا گَدِّن نَوِيَّتُ مِنَن شَرِّ رَمْضَان یہ الفاظ سنت نبی ثابت نہیں بلکہ مشایق سے سولت کے لیے منکول ہے کہ واضح رہے کہ نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں اگر کوئی شخص دل سے ارادہ کر لے کل رمضان کا روزہ رکھوں گا تو بھی درست ہو جائے گا زبان سے تلفز کر لینا بہتر ہے نیت زبان سے تلفز کرتے وقت انہیں الفاظ سے نیت کرنا ضروری نہیں ہے یہ الفاظ عام آدمیوں کی سولت کے لیے ہیں کہ وہ عربی میں نیت کر لیں مزید اس طرح کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے خدا بخش اوفیشل چینل کو ضرور سسکرائب کر دیں ساتھی بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دے تاکہ ہماری لیٹس ویڈیو آنے والی سب سے پہلے آپ دیکھیں